وہ شیر تبرک میں لیتے جائے کہ اہلِ سنت ہو کے شیعہ یا کوئی انجان ہو سنیے کا طرح حسین کہ اہلِ سنت ہو کے شیعہ یا کوئی انجان ہو اس کے سرور کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو جو اس چوکھٹ پر آئے وہ انسان ہوتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو اس لیے کہ یہاں یہ دروازہ امام حسین کا ہے اور یہ کائنات کے سلطان ہیں اور ان کے سلطان کا نام حسین ابن علی ہے آج حاجہ غریب نواز کے روزے پر آپ ہیں آج علی کی بیٹھی کی آمد آمد کا جشن ہے تو مجھے کہنے دیجئے غیروں نے بھی قصیدہ پڑھا تو زینب کے باپ کا قصیدہ یوں پڑھا کہ کس علی کی بات کر رہے ہو علی نون و القلم علی دین کا علم علی قاتح ظلم و ستم علی راہیہ کا قدم علی سرات مستقیم علی قلب سلیم علی بات نصیم علی سباہ شمیم علی اسلام کا تن علی شاہ زمن علی علی کی کرن علی جمال حسن علی تائدار حلتہ علی شاہ الافتہ علی قلیوں کی چٹک علی دھولوں کی مہک علی سمس کی لہک علی چنیوں کی چہک علی علم کا در علی شہرِ جزمپر علی صدیقِ اکبر علی شاپہ محشر علی ساکھی اکوزر آگے بار کے سنیے اللہ اللہ نے کہا کہ کس علی کی بات کر رہے ہو اس لیے کہ کائنار کا ایک ایسا سائنٹس گودھرا ہوئے جسے ڈاکٹر کبن کہتے ہیں اس نے کہا کہ جب میں نے علی کی کتاب نحجل بلاغہ کا مطالعہ کیا تو میں یہ کہنے پر مجمور ہو گیا یہ ہمارے مسئلہ کا نہیں ہے لیکن جب علی عمد نبی تاریب کی کتاب نحجل بلاغہ کے اوپر رسرچ کی ہے چاہیے دیکھئے کائنار کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اللہ میں اقبال کے نام سے ایک کمرہ بنایا گیا اور اس میں دو کتابیں پتیس سوالوں میں ٹرانسلیشن کر کے رکھے گئے اور ایک قرآن مجید ہے اور دوسری علی کی نحجل بلاغہ ہے جب پوچھا گیا کہ دونوں کتابوں کا ٹرانسلیشن پتیس زبانوں میں کیوں کیا گیا تو سائنٹسٹوں نے پڑھ کے کہا ان دونوں کتابوں پر رسرچ چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ تک موجود ہاتا ہے سنیے گا مولانا آپ سب کو سلامت رکھیں آگر جہاں پہ لٹایا جاتا ہے علی ایک کا ہزار دیتے ہیں ہزار کا دس ہزار دیتے ہیں حسین وہ نہیں جو کسی کا مقروض ہو حسین وہ ہے کہ کائنات جس کی مقروض ہے حسین کا در وہ در ہے کہ جہاں پہ کوئی امیر زادہ آ جائے تو بقیر ہی نظر آتا ہے نہ جانے کتنے پادشاہ کے تاج ہے جو حسین کے قدموں پہ پڑے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے پادشاہ کے سخت ہے جو حسین کے چوپر پہ پڑے ہوئے ہیں جناب زیلد کی آمد ہے میں یہاں سے جناب زیلد کے لیے مصرے پڑتا ہوں اور سنیے گا شہزادی کی آمد تو شہزادی کی عظمت کیا ہے ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں مہترم کرتاس کرولائی کے مصرے سنیے نظامت میں لوگ دوسروں کے مصرے پڑتے ہیں میں اپنے ہی مصرے سے نظامت کا آغاز کر رہا ہوں لیکن اب چونکہ خواجہ کے دربار میں ہوں تو یہاں امانت میں خیامت نہ ہو جائے اس لیے خواجہ کی روبائی سے اپنی نظامت کو نیراج کو پہ مولاک پہ مہنچا رہا ہوں خواجہ نے بہت پہلے کہا تھا شاہ استو حسین باکشاہ استو حسین تیہ استو حسین تیہ بنا استو حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بناے لا الہ استو حسین ہماری ماں بہنے بیٹھی ہیں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے خطط میں ایک بات ارس کروں کیا کبھی آپ نے دروازے پہ لکھی ہوئی روبائی کا مطمئن سمجھا ہے یہ فارسی میں ہے اردو میں نہیں ہے سیستان سے بلوچستان سے تعلق ہے تو یہاں سے ویسائی سی بات ہے کہ تاریخ میں تاریخ پیدائش بھی ہے تاریخ وفات بھی ہے ماشاءاللہ یہاں مطمئن نشین دیتے ہوئے ہیں سکیادہ نشین آکے بیٹھتے ہیں والا انساء کو سلامت رکھے بزرگ و قسایا ہمارے قرصہ پر تائم و تائم رہے تاریخ کہتی ہے کہ تیارہ سو تیتالیس میں بلادت ہے اور تاریخ سو چھتیس میں وفات کی تاریخ ہے مالسہ آداد کو جوڑیے تیارہ سو تیتالیس مل کے پلیس کتنے ہوئے تیارہ تیتالیس تیارہ ون ون ٹو یعنی دو اس کے بعد تیتالیس چار تین سات سات دو نو جب آئے تو فاطم الدو زہرہ سلام اللہ علیہ ہاں کے نام کا عدد لے کر آگئے بی بی زہرہ کے نام کا عدد جب فاجہ اس دنیا میں آئے تو بی بی کے نام کا عدد لے کر آئے کب پارہ سو چھتیس میں گئے بارہ سو چھتیس میں مفات ہے تیارہ سو تیتالیس میں آمد ہے آپ نے غور نہیں کیا جب آئے تو پیوی زہرہ کا کے عدد لے کر آئے اور جب گئے تو بہرہ کے عدد لے کر گئے یہ ہے خاجہ کا مرتبہ آئیے اس میں بڑا راست موشیدہ ہے نبی بھی زینب کے مصرے پر دیتا ہوں چاہے آپ جیسے سنیں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ حق حوالے چار کی خدمت کرتا ہوں چاہے جیسے سنیں جناب زینب صلی اللہ علیہ حق کی عظمت کیا ہے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے راکھ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے راکھ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے راستہ روک نپاؤں کے بیچھا کر بارون کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے میں نے اتنی دیر گفتگو اس لیے کی ہے کیونکہ ہمارے علماء یہاں کے تشریف فرما رہتے ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے رہتے ہیں سنیے گا بزرگی علم سے آتی ہے بزرگی اخلاق سے آتی ہے عمر پڑ جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا بوڑے تو بہت نظر آتے ہیں بزرگ وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں عشق اہلِ بیت ہوتا ہے جن کے دل میں عشق حسین ہوتا ہے جن کے دل میں عشق محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروش شریف کا نظرانہ پیش کر دیں آپ ازلا جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد ہے میں نے اتنی دیر گفتگو اس لیے کی کیونکہ یہ منصفانہ فکر کی عدالت میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے اس سے پہلے تو بحیثیت شاعر آیا تھا لیکن آج جو حاضری ہوئی ہے سنیے گا میں غدیر سے لے کے شام تک کا منظر پیش کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے علماء تشریف فرما ہیں نہ جانے کتنی کتابیں پڑھ کے بیٹھیں علم کلام کے پڑھنے والے علم منطق کے پڑھنے والے علم بلسفہ کے پڑھنے والے سارے نظریات کو دیکھتے ہوئے اپنی نظر میں سارے علوم کو رکھیں وہ اس کے بعد مرتاز کر بلائی اے کر الزمن حقیر فقیر حقیر زلیل صرافہ تفسیر خانفہ زینب تلکیر کا جملہ سن لیجئے غدیر سے لے کے شام تک پہنچا رہا ہوں سنیے زینب کسے کہتے ہیں سنیے گا ایک محرم سے دس محرم تک ہر وہ انسان جو حسین کا شہدائی ہے حسین کے غم میں گریہ کرتا ہے حسین کے فضائل سنتا ہے فرشی ازا پر آکر بیٹھتا ہے ایک محرم سے دس محرم تک سنیے گا ایسا کیوں ہوتا ہے تازیہ دار بیٹھے ہوئے ہیں میرا جملہ سن لیجئے علم برامت ہوا تھا یہ علم کس کا علم ہے یہ حمدو جعفر کا علم ہے یہ علم کس کا علم ہے یہ عباس علمدار کا علم ہے ہمارے پاس نشانی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم علم لے کر چل رہے ہیں اور یہ علم علم ہی رہے گا کبھی جھگایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ جو بازو کٹا کے علم کو بلند کرتے اسے عباس کہتے ہیں بوری کائنات میں بازو سے ہوتھانے والے تو مہت ہے لیکن جو بازو کلم کروا کے علم نے علم کو سمحہ لے رہے چودہ سو ساتھ تک اسے علی کا نام شیر علی کہا جاتا ہے آئیے میں آپ کی خدمت میں دو چملے جناب زینب کے لیے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں دو شیف صل کے شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں سنیے زینب کیسے کہتے ہیں غدیر کے میدان میں اپنے دونوں چشنِ غدیر یہاں ہوتا ہے چشنِ ابو تالیب یہاں ہوتا ہے سنیے گا مجھ تک خبر آئی ہے میں جہاں تک جا رہا ہوں اپنے دونوں ہاتھوں پر رہنے رسالت پر قرآنِ امامت آیا اور اس کے بعد رسولِ اکرم نے کہا اللہ ہو مولا یہاں وہ انا مولا کو ومن کند مولا ہو محاضی علی المولا اللہ ہمارا مولا میں تمہارا مولا پچھت اس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا سنیے جناب زینب نے کیا دیرا غدیر کے میدان میں اسلام کریر جوان ہوا سنیے گا بڑا جملہ کیا کر جا رہا ہو خواجہ قریب نواز میرے جملے کے کمارہ ہیں گے محشر کے میدان میں پی بی زہرہ بی بی زہرہ کے سامنے قضا کی دیں گے ان کی بارگاہ میں جملہ پیش کر رہا ہو اور ان کے حوالے سے شہزادی کی بارگاہ میں حدیائیں تبریج پیش کر رہا ہو سنیے گا ماں بہنے تو ماں بہنوں تک ایک کیریکٹر ہے کہ جسے زینب کہتے ہیں بچنوں کے لیے کیریکٹر ہے جسے سکینہ کہتے ہیں اور ماں کے لیے کیریکٹر ہے کہ جسے زہرہ کہتے ہیں آئیے کربلا چاچا کا رشتہ چاچا کیا ہے ماموں کا رشتہ کیا ہے بھاتی جی کا رشتہ کیا ہے کوئی دیکھے علم میں چپٹا ہوا مشکی lightning ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ایک چچا ہے جو اپنی بھاتی جی کو اپنی آگوش میں دیے ہوئے ہے اور تائناک گباغی دے رہی ہے ایسا آئیشی محبت ہم نے کبھی دیکھی نہیں چچا اور بھاتی جی کی ایسا لگتا ہے کوئی باپ ہے اپنی بیٹھی کو اپنی آموچ سے لگائے ہوئے ہیں جو رشتہ جو محبت نبائی ہے اپنی بھتیجے کے ساتھ اور جملہ سنیے غدیر کے میدان میں اٹھایا اس سلام قریب یہاں پہ علماء جدا چاہتا اس زینب کسے کہتے سنیے گا جو کہا لیلے اپنے باپ کی زینب ہے اسی لیے نام رکھا زینب اپنے باپ کی زینب اور زینب ہونے کی دلیل جناب زینب نے دی اور وہ شام کے دربار میں دی یقیب کے ساتھ نے دی غدہ کی قسم جملہ سنیے کہ غدیر کے میدان میں اسلام قریب جوان ہوا جب علی کے سر پہ تاجب علیت رکھا گیا علی کو مولا بنایا گیا اور جب علی کی علیت کا اعلان ہوا تو اسلام قریب جوان ہوا اسلام چلتا ہوا اپنے پیروں سے کربلا آیا جب مسئلتوں نے گھیرا دیکھتے کہ وہ اسلام نے حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کہا یا حسین میں مسئلت میں ہوں حسین کا دھبرہ نہیں تیرے بازو کمزور ہے اب بازو دوں گا تیرا سینہ کمزور ہے علی اطبار کا سینہ دوں گا تیرا قلعہ کمزور ہے میں علی اطبار کا قلعہ دوں گا اگر تیرے قدر میں خون کی کمی ہے اور رکے سوگ رنگ ہیں تو بہتر کا خون دے کر تجھے جوان رکھوں گا سنیے گا کربلا کی زمین نہ علی اطبار کے نام کی ہے نہ اب بازو کے نام کی ہے اکھارہ پر اس کے کنگر جوان حدیت پر کے نام حسین اور زینب نے اس لیے کی ہے تاکہ یہ زمین کربلا کی ہمیشہ جوان رہے کبھی ضعیفی کا سایا نہ پڑھنے پائے شاید مجلعہ دے امامت کے ہی تھی ایک مجلعہ دے امامت کے ہی تھی جب مصیبت نے گھیرا جس محرم تاک تاک اسلام حسین کے سائے میں دیت منار کی ساس لیتا رہا حسین کا سر قلم ہوا انہوں کے نیزہ پر چڑھایا گیا حسین نے سورہ قہب کی تلاوت کر کے بتایا کہ یزید دونیا سمجھتا ہے کہ ہمیں خنچک چلا کے مار ڈالے گا ارے ہمارے غلام وہ ہیں می سمتہ مار جیسے دار پیچھا جائیں زبان کھاٹی جائے ہاں کھاٹی آ جائے نالا ہاں داری نالا ہاں داری نالا ہاں داری تا سمجھتا ہے کہ ہمیں دارا کے مار دے گا ہمارے غلاموں سے پہلے لفٹ لے ہمارا می سمتہ ہے کہ جس کو پتا چلا کہ اسی دار پہ اسی پیر پہ سلی دی جائے گی جب پتا چلا تو مسکرہ کے کل تک دو لوگے پانی ڈالتے تھے آج جب پتا چل گیا علی کے عشق میں مجھے اسی پہ چلایا جائے گا تو چار چار لوگے پانی ڈالنے لگے یہ جنڈی جوان ہو جائے مجھے شاہدت نصیب ہو جائے ایک چمیلہ سلی سے جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں جب حسین نے بچایا دس محرم تک اب چاروں طرف اسلام نے دیکھا اب کوئی مددگار نہیں ہے علی کی بیتی زینب پہ مذہر پھیر گئی آگے پڑھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے اسلام نے کہا اے علی کی بیتی تم تو زینب ہو اپنے باپ کی زینب ہو تم تو علی کی زینب ہو مجھے بچا لو میں مصیبت میں ہوں زینب نے اپنی چادر کا سایہ کر دیا اور کہاں کہ قیامت تک ظلمت کا تھی ظلمت کی دھو تیرے چہرے پہ نہیں پڑ سکتی زینب اپنے بھیتا کا سایہ کر رہی ہے اور زینب کیوں نہیں تھانکے کوپا گیا شام گیا جب جناب زینب ایک عرشے تک زندانے شام میں قید رہی زینب کے پہلوں میں بیٹ کر ایک ساتھ تک اسلام نے ساسے دی اور جب جناب زینب کو رہائی میں لی بڑا جملہ کہہ رہا ہوں آجہ قریب نوار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جملہ دے رہا ہوں اور ان کے حوالے سے شہزادی کی زندت میں حدیعہ تبریق ہے اس کے بعد شائرات کے حوالے جناب زینب رہا ہوئی فرشے آزا بچھایا اور اس کے بعد اپنے نال کا غم بنایا اور ایک مرتبہ خدیر کی طرف روک کر کے کہا کیا کہا کہ بابا آپ نے اسلام کو چلایا میری دردے کی یہ بڑا جملہ رائے گا ہو جائے گا خدیر کی طرف دیکھ کے کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا بھئیہ حسین نے بچایا میں نے فرشے غم حسین بچھایا اسلام کو بھرگر پہنچایا بھارگر پہنچانے والی اسلام جناب زینب ہے اب دردے کیوں ہوں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تہو ایک دنیا والوں جن کے گھروں میں زینب کا قائدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی نسلیں القائدہ نہیں ہوتی میں فرشاہ رہا ہوں تمام مسلمانوں کو جن کے گھر میں جناب زینب کا قائدہ پڑھایا جا رہا ہے ان کی نسلیں القائدہ نہیں ہوتی ہے جاؤ ڈھولو جو حسین کو نہیں مانتے جو علی کو نہیں مانتے جو محمد کو نہیں مانتے جو سرکار کو نہیں مانتے خانوادہ اہلِ بیت کو نہیں مانتے اسی لیے کسی شاعر نے کیا خود کہا کہ روزِ آشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد روزِ آشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد کربلا میں پیاس کے شولے بکھر جانے کے بعد سنیے گا چوتھا مصرہ لوگ کہتے ہیں جنابِ زینب بیردہ ہو گئی یاد رکھئے گا بیردائی اور ہے بیک چادری اور ہے یہاں پہ فساد و بناوت پہنے والے بیٹھے ہیں کہ کربلا میں پیاس کے شولے بکھر جانے کے بعد روزِ آشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد کربلا میں پیاس کے شولے بکھر جانے کے بعد ارے بیردہ زینب نہاں تھی خود ریدہ سے پوچھ لو بیردہ خود بیردہ سن سے گزر جانے کے بعد نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہندری نارے ہندری نارے عظمتِ اہلِ بات نارے ہمارے دیکھئے میرا نام ترتاز تخلو ضرور ہے ترتاز لیکن اس ترتاز کے ہاتھ میں کبھی ترتاز نہیں رہتا میں اس انبہ مسمع سمجھ لیں جئے میرے خافظے کی بیاس پہ جو ایک اللہ ہے وہ میں ہمارے سید شاہی مہینی ساس کو بل بل باہ مدینہ میں ان کی خدمت پر حفظ اعتماس لے کے بڑھ رہا ہوں لیکن فقری جعفری صاحب کے چار مصروں کے ساتھ کہ جس گلی میں وہ چھوٹ کھاتا تھا جس گلی میں وہ چھوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا سیرت محمدی پیش کر رہا ہوں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا آپ کی حامد کو قبول فرمائے فقری جعفری میرے ٹھوٹی کہتے ہیں جس گلی میں وہ چھوٹ کھاتا تھا اس گلی میں وہ روز جاتا تھا جس قدر زخم اس کو لگتے تھے ادنی شدت سے مسکراتا تھا جس قدر زخم اس کو لگتے تھے ادنی شدت سے مسکراتا تھا آپ کی آنکھیں چھلک چکی ہیں آپ کی آنکھوں میں یہ محبت کے اور مسررت کے آنسو ہیں آپ سب کو مولا سلامت رکھیں آئیے میں بڑے عدب و اعترام سے حرف اعتماش دے کے بڑھنا ہوں حرف اعتماش دے کے بڑھنا ہوں گلبلے باب مدینہ آپ کے سامنے آپ ازار دروش شریف سے بابا جبرن دروش شریف سے ان کا خیر مکم قرمائے وہ اجنا محترم ہوتا ہے کہ فرشتے اور ملائکہ بھی یہاں سے چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں مل جائے ابھی ایک جنبہ ہمارے بزرگ و محترم نے کہا اس دربار میں کچھ نسیم سے جو نظام پر جائے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کیا پوری دنیا اگر سلطان آپ کہیں تو آپ کے سامنے ہیں جیسے فاجہ غریب نواز اور اندلہ علیہ السبوری پوری دنیا جانتی ہے لیکن فاجہ کے سلطان کو حسین ابن علی کیا دوہزار اکھارہ میں یہاں آپ کے اجمیر کے کچھ لوگ کربلہ مولا میں تھے تو جشن زمین دارے کربلہ میں یہ سیخر و زمن کی نظامت تھی تو بین الحرمین دو سرداروں کے سامنے کہ سخیر پتیر عبد زلیل وہ مسلم عبادت پیش کے نماز امام حسین پڑھنے کا شرف حاصل ہو اور میں نے وہیں ازان عشق بھی یہاں کے کچھ لوگ سن رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا انشاءاللہ یہ یوم زینب انشاءاللہ بین الحرمین منایا جائے گا ایک بھائی ادھر ہے اور دوسرا بھائی ادھر ہے سنیے میں یہاں سے تین شیر پرتا ہوں میری نظامت کا انداز الگ ہے تین شیر تین شائروں کے پہلا شیر شبروز کانپوری کا سنیے وہ فرماتے ہیں ایک مصرہ ہوا تھا ہمارے ایوپی میں سرزمین چلالپور امبیٹ کرنگر اکبرپور وہاں مصرہ ہوا تھا قید خانے کی جبی ہے نقش پا سچا تھا قید خانے کی جبی ہے نقش پا اب چونکہ موضوع کیا ہے میں نے مصرہ مصرہ کیا تھا وہ آپ سننیجے گا نقش پا یاد رکھے گا بڑا شیر سنا کر جاؤں گا آج کی رات کی عید ہی قبول کیجئے پہلا شیر شبروز کانپوری صاحب کا سماس کیجئے وہ فرماتے ہیں کہ سر جھکا کر سبر ایوپی بھی شامل ہو گیا ہاں اس نے حسین کے متوالے بیٹھیں شیر سنیے شبروز کانپوری نے کہا کہ سر جھکا کر سبر ایوپی بھی شامل ہو گیا راستے سے جا رہا تھا قابلہ سجاد کا سر جھکا کر سبر ایوپی بھی شامل ہو گیا راستے سے جا رہا تھا قابلہ سجاد کا آپ کے اس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی دربار میں اور ان کی بارگاہ میں کئی مرتبہ ہمارے معروض سے سبھی ساتھ تشریف فرمائیں آپ ان کے شیر سنتے رہتے ہیں نیک پر بھی اور کلی دنیا میں پڑھے جاتے ہیں ان کے شیر یہ سنسی کی سب زمین سے درخے زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جب بڑے بڑے انہمار بڑے شہرہ گزرے ہیں ان کی سرزمین کا ایک شائر جس کو پوری دنیا اختر سرسلی کے نام سے جانتی ہے ان کا ایک شیر آپ کی حوالے کر رہا ہوں سنیے اور پھر لکھنو میں اردو ختم ہو جائے گی حیدرابان میں پیدا ہوئی ہے لکھنو میں جوان ہوئی ہے سرزمین امروحہ میں کوری ہو گئی ہے یہی اردو کی تاریخ ہے میں لکھنو لے جا کے آن کو چھوڑتا ہوں پہلا شیر تھا کہ سر جگا کر سپرے آئیوں بھی شامل ہو گیا راستے سے جا رہا تھا آمیل ہے سنچاد کا اختر سرسلی نے دو قدم آگے پڑھ کے قدم اٹھا کے لکھا کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیار شیر سمجھنے والے بیٹھے مراسی پڑھنے والے بیٹھے قسینہ سمجھنے والے بیٹھے تبیلے خلائی کا قسینہ پڑھنے والے سمجھنے والے بیٹھے ان کے قدمیان شیر پڑھ لاؤ کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال آسلا پا توف کس نے رکھ دیا سنچاد کا شیر بڑا سنا کر جاؤں گا سنیے گا پہلا شیر شبروز کا پوری صاحب کا انتخاب خاجہ کے دربار میں کر رہا ہو انتخاب میرا غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ تحبہ لے کر جائیے پہلا شیر شبروز صاحب کا تھا دوسرا شیر مہدرم انتر شزبی صاحب کا تھا دیسرا شیر سلطان سنور لکھنبی صاحب کا سنیے سلطان سنور لکھنبی کس شائر کو کہتے ہیں میں نے ان کا تعلق کرا دوں وہ فرماتے ہیں کہ سلطان سنور فرماتے ہیں کہ اب کیجئے آپ پاس کی حیبر کیا تصور اب کیجئے شہزادی کی آمد ہے تو بھائی کا نسکرہ ہو جائے تاکہ شہزادی خوش ہو جائے اور بارگاہ نے مثلے پڑھا ہو حاتم پہلے دھالو صلی جے سلطان سنور کتنے بڑے شائد بننے جالا ہو آپ کیجئے اب پاس کی حیبر کا تصور آپ کیجئے اب پاس کی حیبر کا تصور پرچھائی بھی ایک شیر کے پیگر کی طرح ہے اب کیجئے اب پاس کی حیبر کتا ہو پرچھائی بھی ایک شیر کے پیگر کی طرح ہے اب پاس نکل آئے ہیں مشتیزے کو بھر کر اب نحر نہیں چھوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے اب پاس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر اب نہر نیچوری ہوئی چادر کی طرح ہے اب اجازت ہے کہ وہ شیر سلسلے کا سنا دوں جائیں آپ کیسے استقبال کریں آپ اگر کھڑے ہو گئے تو آپ کے دونوں قلب اسی ساتھ کر بڑائے معنیٰ پہنچ جائیں دعا کروں گا آتوا تیاریات کی زیارت سے مشرف ہوں آپ کی آنکھیں سنیا کہ جہاں تک شیر پہنچا رہا ہوں پہلا شیر شمروز صاحب کا دوزنہ افتر صاحب کا دوزنہ شیر سلطان سرور لخلوی کا اسے لخلو کہتے ہیں جناب زینت کے لئے شیر سنئیے کہ سر جگا کر سبری آیوبی میں شامل ہو گیا راستے سے جا رہا تا قابلہ سجاد کا چاندی راتوں کو اکثر دے کر آیا خیار آسمان پر توق کس نے لگ دیا سجاد کا سلطان سرور لخلوی نے تو قلب دوب گیا انہوں نے کہا کہ شام کی شام کی ساری حکومت ہم اُلن کر آگئے دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا شام کی ساری حکومت ہم اُلن کر آگئے دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا شام کی ساری حکومت بڑی نوازش بڑا کرم شہزادی آپ کو نوازیں بی بی آپ کو جزا دیں شام کی ساری حکومت ہم اُٹھا کر شام کی ساری حکومت ہم اُلن کر آگئے دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا آئیے میں سما خراشی کا قائل نہیں ہوں وہ جتنی جتی جتی نظامت نظامت کی طریقے سے اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے دیکھیں زیادہ شیر میں نہیں سناوں گا آئیے میں پڑے یدب و اعترام سے ایک ایسے شاعر کو آپ کی فکر میں پیش کروں کہ جس نے میرے خیال سے دو ہزار اکتھارہ میں جس وقت میں کرولہ مولدہ میں نظامت کر رہا تھا یہاں کا وعدہ تھا نہیں پہنچ بایا اس وقت میں یہ خبر ملی تھی یہ باریش ہو رہی تھی رحمت بارہ تھی اور وہ طرواز رحمت کے کھلے ہوئے تھے اور اس میں رحمت اللہ علمین کا ذکر ہو رہا تھا لوگ نہیں درے پرشتوں کو بتایا دیکھو کہ ہمارے دل میں اس کہہ کے بیت کیسا ہے ملائکہ کی سب میں آ کر بیٹھ گئے